السلام علیکم سٹورنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہیں سٹورنٹس آج کا ٹاپک جو ہے فیر کلف 3 دیمینشنل موڈل ایک بہت ہی سگنفیکنٹ ٹاپک ہے کرٹیکل ڈسکورس انیلیسز کے اندر اس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے صرف کہنے کی ہی بات نہیں ہے بلکہ اس موڈل کے اوپر ہی ساری کرٹیکل ڈسکورس انیلیسز جو ہے نارمن فیر کلف نے جتنا بھی ایکسپینین کیا ہے یہ اس کا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نچوڑ ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ کوئی بھی آپ کسی بھی انسٹیٹیوٹ سے آپ کرٹیکل ڈسکورس انیلیسز کا سبجک پڑھ رہے ہیں یہ موڈل آپ کو ضرور آنا چاہیے اگر آپ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ پیپر پاس کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اوورال انڈرسٹینڈنگ ہی لینا چاہتے ہیں کرٹیکل ڈسکورس انیلیسز کی سی ڈی اے کی تو یہ موڈل سے بہتر کوئی اور موڈل کوئی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی تو سب سے پہلے کچھ چیزیں جنہیں آپ پہلے ہی مائنڈ میں بٹھا لیں اور اس کے اکارڈنگ لی آپ کو یہ موڈل سمجھ میں آئے گا ہم نے لینگویج کو بہت سے مختلف انداز میں دیکھ لیا ہے اب یہاں پر فیر کلف کیا کہتا ہے کہ لینگویج جو ہے ایک سوشل پریکٹس ہے جیسے آپ مسجد جاتے ہیں آپ مندر جاتے ہیں آپ جوب پر جاتے ہیں آپ بس لیتے ہیں آپ کوئی بھی سوشل پریکٹس پرفارم کر رہے ہیں اسی طرح لینگویج کو یوز کرنا بھی ایک سوشل پریکٹس کی ہی قسم ہے ٹھیک ہو گیا مثال کے طور پر آپ ٹیکسٹ میسج کر رہے ہیں آپ ایمیل لکھ رہے ہیں آپ سپیچ دے رہے ہیں آپ ایک انکر ہیں اور ٹی وی پر بات کر رہے ہیں آپ کا یوٹیوب چینل ہے یہ ایک سوشل پریکٹس ہے یہ ایک سوشل نارم ہے جیسے آپ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں جیسے آپ روڈ کراس کر رہے ہیں اسی طرح سے دسکورس ریفرش تو دا کول پروسس آف سوشل انٹریکشن آف ویچر ٹیکس اس جسٹ اپارٹ اوف اٹھ تو یہاں پر فیر کلف کہتا ہے کہ زبان کے بارے میں اپنا جو پوائنٹ آف یو ہے نا اسے بہت زیادہ براڈ کر لو تم یہ جو تم سمجھتی ہونا کہ ٹیکسٹ ڈسکورس ہے نہیں ٹیکسٹ ڈسکورس کا صرف ایک پارٹ ہے ادر وائز جو ڈسکورس ہے وہ ہول پروسس ہے سوشل انٹریکشن کا جیسے ہم انٹریکشن کر رہے ہیں کیسے ہم ٹرن ٹیکنگ لیتے ہیں کیسے ہم لینگویج کے تھوڑ ڈیفرنٹ فنکشنز پرفارم کرتے ہیں کیسے ہم آئیڈیالوجی کریٹ کرتے ہیں کیسے ہم اپنا آئیڈنٹیفائی کرواتے ہیں یہ تمام چیزیں اس ہول پروسس کے اندر آتی ہیں اور ٹیکسٹ تو صرف اس کا ایک محدود سا پارٹ ہے یعنی ٹیکسٹ کو ڈسکورس سمجھ لینا غلط ہوگا یعنی ڈسکورس ایک براڈر ٹرمینالوجی ہے جو کہ لینگویج کو ایسا سوشل پریکٹیس دیکھنے پر مجبور کر دیتی ہے اور ٹیکسٹ اس کا صرف اور صرف ایک پارٹ ہے فیر کلاف انسیسٹ دیکھ کرٹیکل اینیلیس شوڈ نوٹ آنلی فوکس آن دے ٹیکس دے پروسس آف ٹیکس پروڈکشن وو کہتا ہے کہ وہ صرف ٹیکس پر فوکس نہیں کرتا دی پروسس آف ٹیکس پروڈکشن پر فوکس نہیں کرتا کہ وہ کس سیچویشن میں پروڈیوس ہوا اس کے جو ہے پروڈیوسرز کون ہیں اس ٹیکس کے کنزومرز ریڈرز کون ہیں یوزرز کون ہیں but also انویسٹیگیرز کیا سٹڈی کرتا ہے انٹر ریلیشنشپ کو سٹڈی کرتا ہے کس کا ٹیکسٹ کا پروڈکشن کا پروسس یعنی کس ایرہ میں لکھا گیا کیسے لکھا گیا کس نے لکھا کس سیچویشن میں لکھا کس آڈینس کے لئے لکھا آڈینس نے کیسے کنزوم کیا کیسے اس کو انڈرسٹینڈ کیا کیسے اس کو سمجھا اور سوسائیٹی کے اندر اس کو کس سوشل کانٹیکس میں رکھا جائے گا اس کی سوشل سگنفیکنس کیا ہوگی مثلا نریندر موڈی ایک سپیچ دیتا ہے یا ایک پریس کونفرنس کرتا ہے تو وہ ایک ٹیکچویل فارم میں ہم اس کو ٹرانسکرائب کر لیا ٹھیک ہے ہم نے یہ دیکھ لیا کہ اس میں کونسے لنگویسٹک فیچرز یوز ہوئیں یہ ایک لئے آگے ہم نے پھر پروڈکشن پروسس دیکھا کہ ہاں اس نے یہ کیوں پروڈیوز کیا کس انوائرمنٹ میں پروڈیوز کیا اس کا جو تھا یوزرز کون تھے سوشل میڈیا تھا یا میڈیا اوٹلیٹس تھے یا دوسرے پولیٹیشنز تھے یا اس کی عوام تھے اور کونٹیکس کیا ہے کہ وہ پی ایم ہے پاور میں ہے کس کونٹیکس میں وہ بات کر رہا ہے ہو سکتا ہے وہ مسلم ہیٹرڈ میں وہ بات کر رہا ہے یا اپنی کنٹری کے بینفٹ میں یا جو بھی کونٹیکس آپ سٹڈی کرنا چاہیں اس میں آپ سٹڈی کر سکتے ہیں تو لینگویج کو ایزا خول آپ ٹیکس اس کا جسٹ پارٹ رہے گا اور باقی تمام چیزیں ان کا انٹر ریلیشن آپ سٹڈی کر رہے ہوں گے تو یہ چیزیں کافی اوپر سے گزر جانے والی ہیں لیکن نیکس سلائیڈز میں میں ان کو مزید سے مزید آسان بناتا جاؤں گا جسٹ آپ کو پیشنٹ رہنا پڑے گا اب کوئی بھی کمیونکیٹیو ایونٹ ہے فان کال ہے پریس کانفرنس ہے ٹی وی ڈی بیٹ ہے ٹھیک ہے یا کلاس روم ڈی بیٹ ہے کوئی بھی کمیونکیٹیو ایونٹ جو ہے اس کے تین ڈیمنشنز ہوتے ہیں تین رخ ہوتے ہیں تین زاوی ہوتے ہیں اس لئے اس کو 3D موڈل کہتے ہیں فرسٹ لی کوئی ایک ٹیکسٹ ہے یعنی وہ سپیچ ہو سکتی ہے وہ ریٹن ہو سکتا ہے وہ ویجوال ایمیجز ہو سکتی ہیں یا ان تمام چیزوں کا کمبینیشن بھی ہو سکتا ہے جیسے کوئی نیوز پیپر آرٹیکل ہے اس میں ایمیجز بھی ہوں گی اس میں ٹیکسٹ بھی ہوگا اس میں کوٹیشن مارکس بھی ہوں گی یہ سب چیزیں تو اب ٹیکسٹ پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں نیکس کیا ہے سیکنڈلی ایٹس ایڈسکرسیف پریکٹس وچھ انوالفزی پروڈکشن اور ازمشن آف دی ٹیکسٹ کہ کون پروڈیوز کر رہا ہے نیوز پیپر پروڈیوز کر رہا ہے اس کا رائٹر پروڈیوز کر رہا ہے کنزیومر کون ہے کنزیومر ریڈرز کون ہے وہ کس طرح کے بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں ان کی منٹیلیٹی کس طرح کی ہے وہ چیزوں کو کس نظریہ سے دیکھتے ہیں ثردی ایٹس ای سوشل پریکٹس اب لینگویز کا جتنا بھی یوز ہے ایٹس ای سوشل پریکٹس اور سوشل پریکٹس کا کوئی نہ کوئی سوشل کانٹیکس ہوگا کوئی نہ کوئی سوشل سگنفیکنس ہوگی اور اس کے اگارڈنگ اس کو پروڈیوز کیا جا رہا ہوگا ٹیک ہو گیا اب ان تینوں سٹیجز کو فرسٹلی جس میں ہم ٹیکس کو دیکھ رہے ہیں وہ دسکرپشن ہے جو یہ والی سٹیج ہے وہ دسکرپشن ہے ٹھیک ہے جس میں ہم دسکورس کی پروڈکشن اور کنزمشن کو دیکھ رہے ہیں وہ انٹرپیٹیشن ہے یعنی آپ انٹرپیٹ کرتے ہیں اور ثردی سوشل پریکٹس ایکسپلینیشن ہے جس میں اب ثورو ایکسپلینیشن دیپتھ انڈیپتھ ایکسپلینیشن کی طرف چلے جاتے ہیں مزید انشاءاللین تینوں لیئرز کو ون بائی ون ایکسپلین کیا جائے گا تو آپ کو بہت ایزی ہو جائے گا تو فرسٹ آف آل فیر کلف کیا کہتا ہے کہ آپ کے پاس میڈل میں جو ہے بلکل جو ہے ٹیکسٹ ہے ٹیکسٹ سے مراد ہے صرف آپ ڈسکرپشن سٹیجز صرف آپ ڈسکرپ کرتے ہو کہ یہ بات ہو رہی ہے نیکسٹ آپ کے پاس سٹیج آ جاتی ہے دسکرسیف پریکٹس ٹھیک ہے جس کے اندر ٹیکسٹ پروڈکشن اور ٹیکسٹ کنزمشن ہوتی ہے یعنی انٹرپٹیشن سٹیج ہوتی ہے یعنی پہلے میں صرف آپ نے دیکھنا ہے ٹیکسٹ ہے ریٹن ہے سپوکن ہے ٹیلی فون کال ہے کس طرح کی لنگویسٹک پروپرٹیز ہیں ٹرن ٹیکنگ کس طرح سے ہوئی ہے پھر آپ نے ڈسکرسیف پریکٹس کی طرف جانا ہے جس میں آپ نے اس کو انٹرپٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ ٹیکسٹ کا پروڈیوسر کون ہے ٹیکسٹ کا کنزمشن کون ہے ٹیک ہے ڈسکرسیف پریکٹس کیا ہے کہ کس کانٹیکسٹ میں یہ بات کہی گئی ہے means to say ٹیکسٹ ہے نریندر موڈی کی سپیچ تو اس نے کس طرح کے الفاظ کا استعمال کیا ہے فارمل وکیبلری ہے ان فارمل وکیبلری ہے انگلیش کے ورڈز ہیں نہیں ہیں ٹیک ہے کس طرح کی گرامر ہے یہ سب چیزیں ہیں پھر ڈسکرسیف پریکٹس سوشل پریکٹس ہے it is called explanation stage جس میں آپ نے اس کو کانٹیکسٹ کے ساتھ انٹر ریلیٹ کر دینا ہے ان ٹیکسٹ کو ڈسکرسیف پریکٹس کے ساتھ اور پھر سوشل پریکٹس کے ساتھ انٹر ریلیٹ کر کے جب آپ نے سمجھنے لگنا ہے ایسا سوشل پریکٹس لینگویج کو لے لینا ہے تو آپ نے اس کو explanation stage کہنا ہے یہ یعنی کہ stage 1 ہے پھر یہ اس سے انڈپسٹیج ہے اور یہ سب سے ڈیپ سٹیج ہے جس میں آپ نے اس کو explanation کی طرف لے جانا ہوتا ہے مثال کے طور پر text stage جو ہے description stage جو ہے linguistic features examine کیے جاتے ہیں یہاں پر کہ آپ نے is لگایا am لگایا ٹھیک ہے آپ نے کون سے الفاظ کو repeat زیادہ کیا آپ نے کس word پر intonation pattern کس طرح کا دیا آپ کا grammar کس طرح کا تھا آپ کی formal vocabulary تھی informal vocabulary تھی آپ کا structure کس طرح کا تھا organized تھا ٹھیک ہے اور disorganized تھا کس طرح کا تھا ٹھیک ہے پھر discursive practice اور interpretation stage کے اندر process of production پہ بات کی جاتی ہے مثال کے طور پر اگر press conference ہے تو اس کا process of production کس طرح کا ہے اس کے consumers جو ہیں وہ news channels ہیں other politicians ہیں nation آپ کی پوری کی پوری ہے پھر social practice کے اندر کیا ہے کہ relationship کیا ہے اوپر والی دونوں stages کا اور third کا اور society کے ساتھ یعنی society میں وہ کیا role play کرے گی آپ کی languages یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ language different functions perform کرتی ہے اسی طرح language جو ہے socially linked ہے society کے ساتھ linked ہے اور language is a social practice تو اس سے کیا فرق آئے گا مسلم جو مسلمز ہیں انڈیا کے اندر نریاندر موڈی کے کسی بیان سے ان کی زندگیوں پر کیا فرق آئے گا society کے مسلمانوں کو دیکھنے کے نظریے پر کیا فرق آئے گا ٹھیک ہے یعنی یہ جسٹ اس کو social practice کے تناظر میں ہی دیکھنے سے ہمیں سمجھ میں آ سکتا ہے ٹھیک ہو گیا text first stage جو ہے جو description stage ہے وہ یہ کہتی ہے کہ linguistic features کو دیکھو جیسے کہ اس کی choices vocabulary کی کس طرح کی ہیں ٹھیک ہے grammar passive voice زیادہ use کر رہا ہے active voice زیادہ use کر رہا ہے transitive words زیادہ use کر رہا ہے text کا structure organized ہے یا organized نہیں ہے thematic choice کن themes پہ زیادہ discuss کر رہا ہے مثلا وہ کن themes کو major لے رہا ہے مثال کے طور پر poverty بھی discussion کرنا چاہ رہا ہے terrorism بھی discussion کرنا چاہ رہا ہے یا corruption بھی discussion کرنا اچھا رہا ہے پھر turn taking اگر debate بگر ہے تو turn taking کس طرح سے ہو رہی ہے should be systematically analyzed this is the first step in which text is the object یعنی text ہمارا object ہے text کو ہمارا مائی باب ہے اور اسی کے according ہم نے سمجھ نے کی کوشش کرنی ہے پھر next stage discursive practice ہے کسی چیز کو interpret کرنا کسی چیز کو understand کر پانا فیر کلف کہتا ہے interpretation is concerned with the relationship between text and interaction with seeing the text as a product of a process of production and the resource in the process of interpretation یعنی interpretation کا process اور production کا process دونوں کو جوڑ دیا جائے تو ہم اس کو discursive practice مثال کے طور پر عمران خان ایک speech دے رہا یا election campaigns کے اندر جو عمران خان نے speeches دیں تھی کیسے وہ discurs produce کر رہا تھا عمران خان as a party head produce کر رہا تھا process of production کیا تھا ٹھیک ہے ریلی کی صورت میں جروز کی صورت میں who are the consumers اور nation کنزیومر تھی میڈیا کنزیومر تھا سوشل میڈیا کنزیومر تھا ٹھیک ہے انڈونیشن میڈیا اس کا کنزیومر تھا ٹھیک ہو گیا فار انسٹن نیوز ریپورٹس ہیں ڈراماز ہیں ٹی وی پروگرام ہیں سپیچز ہیں سب کے کنزیومر اور پروڈیوسر ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور ان کا مقصد ہوتا ہے اور ان کو انڈپس سٹیڈی کر لینا ہی اسٹیج کے اندر ضروری ہے مثال کے طور پر امران خان جب نیا نیا پرائیم منسٹر بنا تھا تو یون جی ای میں جنرل اسمبلی اس نے جو سپیچ دی تھی اس کو ایس ایس امران خان خان خود کو منوا پانا پاکستان کی ایڈنٹی کو بہتر کر پانا انڈیا اور کشمیر کانفلکٹ کو بہتر طریقے سے ایڈرس کر پانا اسلاموفوبیا کے بارے میں بہتر طریقے سے گائیڈ کر پانا منی لانڈرنگ اور کرپشن کے بارے میں بات کرنا اور یہ بتانا کہ یہ جو دنے بھی پیسے لوگ باہر لے کے بتاتے ہیں اور وہ یونائٹڈ نیشنز میں ہے یہ اس سب کا کانٹیکس ہے پرائم منیسٹر کنزیومر بہت سے ہیں ورلڈ لیڈرز بھی ہیں یونائٹڈ نیشنز خود بھی ہے انٹرنیشنل میڈیا اٹلٹس میں ہیں نیشنل میڈیا اٹلٹس میں ہیں اندین میڈیا اٹلٹس میں ہیں سوشل میڈیا بھی ہے یعنی مختلف اس کے کنزیومر براڈ لیول پہ چلے جاتے ہیں اگر کوئی دسکورس اس طرح کا ہے جو کسی سپیسفک بندے کے لیے ہے تو یہ بھی اس میں سٹڈی کیا جا سکتا ہے اٹلٹس جو ایکسپنیشن سٹیج ہے اب اس میں کیا ہے که بیٹوین ڈسکورس اور سوسائیٹی اب سوسائیٹی کو جو ہے سوسائیٹل جو ایسپیکٹ ہیں ان کو لینگویج کے ساتھ جو جو دیا جائے تو ہم اس کو سوشل پریکٹس میں سٹڈی کرتے ہیں یعنی آپ اپنی سوشل کلاس کو کیسے ڈیپک کرتے ہیں لینگویج کو یوز کرتے ہوئے وغیر آپ زیادہ دیکھتے ہیں مثال کے طور پر آپ یہ لے لیں تو اس کے سیچویشن ہے ممران خان کی سپیچ کے دیکھیں گے کہ فورم آف ورڈ لیڈرز وہاں پر ہے پاکستانی پرائم منیسٹر ہے مسلم کنٹری ہے نیول الیکٹڈ پی ایم ہے آڈینس ورڈ کلاس لیڈرز ویسٹن میڈیا اوٹلیرز امریکن میڈیا انڈین میڈیا پولیٹیشن یعنی یہ تمام تر چیزیں کانٹیکسٹ کے اندر ون بے ون ڈیٹیل سٹڈی کر سکتے ہیں اور ان کو سمجھ سکتے ہیں سو یہ تین لیئرز تھی اور ان تین لیئرز کو سمجھ لینا ہی اصل بات تھی ٹھیک ہے پیچھے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ یہ تین سٹیجز ہیں ٹھیک ہے یہ ڈائیگرام ہے اور اسی کے اندر آپ کوئی بھی کمیونکیٹیو لگا کے آپ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں اپنا کوششن کمپلیر کر سکتے ہیں سو دیٹ ووز کیپ وچنگ میرے ویڈیو اس تھینک یو اللہ حافظ